اس کے بعد کہا کہ من جاء بالحسنت فلہو عشر امثالحا ومن جاء بالسیت فلا يجزا الا مثلا وهم لا يظلمون جو آدمی نیکی کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ دس گنا جزا عطا فرمائے گا اور جو نیکی سے دور ہٹ کر کے سیئیات کو اپنی زندگی کا لباس بنا لے گا رب کریم اس گناہ کی پاداش میں اتنی سزا دے گا جتنی بنے گی یہ دگنا چگنا نہیں ہوگی اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی کا ایک دریا ہے یا ایک سمندر ہے جو موجزا نظر آتا ہے اس کے بعد محبوب ہے فرما دو مجھے میرے رب نے ہدایت دی سیدھے راستے کی سیدھا راستہ کونسا جو دین کا راستہ ہے قیامہ مضبوطی کا راستہ ہے ملہ ملت کا راستہ ہے ابراہیم ابراہیم کی سوچوں والا راستہ ہے ہنیفہ شرک سے بیداری کا راستہ ہے وَمَا قَانَ مِنَ الْمُشْرِقِينَ ابراہیم خلیلاللہ تو مشرک نہیں تھے وہ تو شرک بیدار تھے تو وہ لوگ جو آج اب نے آپ کو ابراہیم خلیلاللہ کی طرف منصوب کرتے ہیں وہ کیسے ابراہیمی کہلا سکتے ہیں اس کے بعد فرمایا کہ محبوب اعلان کر دو محبوب فرما دو میری نمازیں میرے قربانیاں میری زندگی میری ممات اللہ ہی کے لیے جو جہانوں کا پروردگار ہے اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں اسی چیز کا مجھے حکم دیا گیا ہے وَمَا قَانَ مَسْلِمِينَ سب سے وہ پہلی روح جس نے اللہ کی توحید کا اقرار کیا وہ میری ہی روح تھی فُلَا غَيْرَ اللَّهِ عَبْغِيْ رَبَّنَ کیا میں اس اللہ کو چھوڑ کر کے کوئی اور پروردگار تلاش کروں میں کسی اور کو رب مانوں وَوَرَبُّ قُلِّ شَيْنِ وَلَا تَقْسِوَ قُلُّ نَفْسِنِ اللَّهِ عَلَيَّ یہاں قرآن مجید نے پہلے تو نوٹس لیا اور اعتقاد کے صحیح ہونے کی دعوت تھی پھر اس کے بعد رب کریم نے توبہ کی روح اختیار کرنے والوں کو بخشش کی نویت سنائی اور کہا وَإِنَّهُ لَغَفُورُ الرَّحِيمُ کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور مہربان ہے اللہ تعالیٰ کی توحید کے بعد اس صورت میں ناظرین دوسرے چیز جس کو مسلمانوں کا ویجن بنایا گیا وہ قرآن حکیم کتاب مجید پر ایمان اور اس کی دعوات کو اپنانا اور اس کو فالو کرنا ہے ارشاد باری ہے وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِعَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِخْرٌ مُبِينٌ کہ اے محبوب اگر ہم قرآن مجید کو کاغذوں کے اندر نازل کرتے اور یہ لوگ اپنے ہاتھوں سے چھوٹے اس صحیفہ کو جن کے اندر کفر گس گیا ہے ان لوگوں نے پھر بھی قرآن مجید کو ماننا نہیں تھا انہوں نے یہی کہنا تھا یہ تو ایک جادو ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے اور سوسائیٹی کے ہر شخص پر کر دیا گیا ہے یہاں میں تھوڑا رکھ کے کہوں گا کہ اس صورت کی اصل پکار قرآن مجید کتاب حکیم اور کتاب مجید متین کو سمجھنا ہے اور اس کو فالو کرنا ہے یہاں چاندی آیات کے بعد آپ دیکھیں گے کہ دعوت دی گئی قُل سیرو فی الارض ثم منظرو کیفا کان آقبت المقذبین محبوب ان لوگوں کو سمجھاؤ پوری دنیا میں ذرا گھومو پھرو دیکھو جن کو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے ذریعے دعوت دی تھی اللہ کی توحید ماننے کی جس وقت ان نے انکار کی روش اختیار کی اور وہ ڈھیٹ ہو گئے تو ان کا انجام کیا ہوا گویا یہ جتنے استقبار ایک بار فی الارض کی راہ چلنے والے لوگ تھے ان سب کو قاری قرآن کے سامنے رکھ دیا گیا گویا ایک محضوب سوال تھا جو ہر ذہن کو جنجوڑ رہا تھا بتاؤ فرعون کے ساتھ کیا ہوا نمرود کے ساتھ کیا ہوا یہ وہ لوگ تھے جن نے قرآن وزید کی دعوت سے پہلے انبیاء کی دعوت کو جٹلایا اور آج قرآن کو جٹلانے والو تمہیں سوچنا چاہیے کہ اگر تم نے اس دعوت کو نہ مانا تو کیا وہی نتیجہ تمہارے بارے میں برامت نہیں ہو سکتا جو پہلے قاموں کے ساتھ ہوا اس کے بعد رب کریم نے قرآن مجید ہی کی دعوت کو ایک اور اسلوب میں بیان کیا کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوایا گیا کہ دیکھو یہ قرآن میری طرف وحی کیا گیا اور تاکہ میں اس سے دنیا بھر میں وہ لوگ جو بھٹک چکے ہیں میں ان کو ڈراؤں تاکہ وہ سیدھے راستے کی طرف رجوع کریں اور صراط مستقیم کی طرف وہ آ جائیں اس کے بعد قرآن حکیم فرقان مجید کی دعوت کے ساتھ ہی کہا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں تک معاملہ ہے یہ لوگ ان کو پہچانتے ہیں اور خصوصاً یہود اور نصارہ وہ تو دلائل دیکھ چکے ہیں کتابیں پڑ چکے ہیں آمد مصطفیٰ کی باتیں ان کو بتائی گئی تھی وہ اپنے بیٹوں کو اتنا نہیں پہچانتے جتنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو وہ لوگ پہچانتے ہیں اس کے بعد ایک دوسرا الزام جو قرآن حکیم کے بارے میں وہ مشرقین ملہدین اور ممترین جو اٹھا رہے تھے وہ یہ تھا کہ انہازہ اللہ اساتیر الاولین کہ یہ لوگ تو پرانے زمانے کی کہانیاں سناتے ہیں اس طورے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم کے سامنے رکھ دی ہیں یہاں ہمیں رکھ کر کے ارز کروں گا کہ جیسی گمراہیوں کی شکل اثر رسالت میں مکہ کے اندر تحریک رسالت کو پیش آ رہی تھی آج بھی اگر آپ دنیا کا مطالعہ کریں تو آپ محسوس کریں گے کہ آج بھی لوگ کہتے ہیں یہ پرانے زمانے کے قصے کہانیاں ہیں یہ اسطورے ہیں یہ وضع کر لیے گئے ہیں یہ کہانیاں دراصل مسائل سے ہٹانے کے لیے لوگوں کو سنائی جا رہی ہیں قرآن مجید نے وہی بات سنانے کے بعد کہا وَهُمْ يَنْعَوْنَا عَنْهُ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ قرآن سے روکتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے روکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی راہ سے اور صرات حق سے اور صرات مستقیم سے یہ لوگ روکنے روکنے والے ہیں ناظرین اس کے بعد آگے رب کریم نے فوراً قرآن پڑھنے والوں کی توجہ پھر کتاب کائنات کی طرف پھیر لی ارشاد فرمایا وَمَا مِنْ دَابَتٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا تَعِرَنْ يَتِیْرُ بِجَنَا خَيْهِ اِلَّا اُمَمٌ اَمْسَالُكُمْ کہ اس زمین پر کوئی چوپایا نہیں ہے اور فضاؤں میں اڑنے والا کوئی پرندہ نہیں ہے مگر وہ بھی تمہاری طرح کی امم ہیں ملتیں ہیں کیا تم نے ان کے روزی کے نظام میں غور کیا کیا تم نے ان کے حیات اور زندگی گزارنے کے نظام پر غور کیا کون ہے جو پرندوں کے غول کے غول جو ہیں وہ ان کو روزیاں دے رہا ہے جو پرندے پال رہا ہے چوپائے پال رہا ہے اس کائنات کے چیز کا بندوبست کر رہا ہے وہی تو رب ہے جو تمہارا خالق ہے اے سننے والے قرآن سننے والے انسان برگشتہ نہ ہو اور دہلیز محمدیہ کو ترک نہ کر اللہ کی واحدانیت اور اہدیت اور سمدیت پر ایمان نہ اور اس نے تیری ہدایت کے لیے جو روشنیوں کا چراغہ کیا ہے ان سے روشنی حاصل کر اس کے بعد ایک لامتناہی سلسلہ بیان کیا گیا ماضی کی قوموں میں جو قوم عذاب میں گرفتار ہوئیں ان سب کی مثالیں قرآن مجید نے دیں اب ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو سزا کیوں نہیں مر رہی تو قرآن مجید نے کہا وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِعَيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ جس وقت وہ لوگ تیرے پاس آئیں محبوب جو ہماری آیتوں کو مانتے ہیں تو ان کو سلام کہیں سلام کہنے کے بعد انہیں سمجھا قَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر رحمت کو واجب کر دیا ہے کہ اللہ رب العالمین کسی انسان کو فوراً رفت میں یا عذاب میں مقتلع نہیں کرتا اللہ کی طرف سے مولت دی جاتی ہے اللہ کی طرف سے دعوت دی جاتی ہے تاکہ انسان سمجھ جائے اور اس لیے بھی کہ فَأَنَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ اس کے بعد ایک آیت ہے جس میں ایک اہم سبق قاری قرآن کو دیا گیا ہے وہ یہ ہے وَكَذَالِكَ نُفَسِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ السَّبِيلُ الْمُجْرِمِينَ یہ آیات ہم تفصیل کے ساتھ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دے رہے ہیں اس لیے کہ جو مجرموں کا راستہ ہے اس کو ہم واضح کر دیں اس وقت وہ لوگ جو قرآن کو ماننے والے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن رحمت پکڑنے والے ہیں قرآن مجید کا چرچہ کرنا ان پر لازم ہے اتنا لازم ہے کہ قرآن کہتا ہے وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ کہ مجرموں کا راستہ واضح ہو جائے معاشرے میں سوسائیٹی میں ہا محسوس کرتے ہیں کہ کتنے ہی لوگ ہیں جو کہ جرم کی راہ چل رہے ہیں قرآن مجید کا کہ ان کی راہ واضح کرو تاکہ کوئی معصوم انسان اور کوئی ایسا انسان جو حق کو سن نہیں سکا وہ ان کے ہتھے نہ چڑ جائے اور وہ برباد نہ ہو جائے وہ گمراہ گمراہ نہ ہو جائے اس کے بعد تعلیم دی قرآن حکیم فرقان مجید نے کہ وَإِذَا رَائِتَ الَّذِينَ يَخُودُونَ فِي آیَاتِنَا فَآَارِدْ عَنُمْ جو لوگ قرآن مجید کا مزاق پڑھاتے ہیں قرآن مجید کے خلاف باتیں کرتے ہیں تم پر لازم ہے کہ تم ان سے صحبت گھریزی کرو ان کے ساتھ نہ بیٹھو ان کی صحبت کو ترک ترک کر دو اس کے بعد ابراہیمی عقیدے کی جھلک اس صورت میں دی گئی نماز اور تقویٰ کا حکم دیا گیا سلسلہ نبوت میں جو انبیاء تشریف لائے اور انہیں حق کی دعوت عام کی ان کا بیان ہوا پھر رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ ستارے ہیں جیسے تمہاری ہدایت کے لئے اللہ نے روشن کر دی ہیں ایسے ہر دور میں انبیاء تشریف لائے تمہاری ہدایت کے لئے گویا یہ اشارہ تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کی طرف اور ان کی نظام ہدایت کی طرف ناظرین آخر میں میں ارز کروں گا وَقَذَلِكَ جُعَلْنَا لِقُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَعَاتِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ وَالْجِنِ يُوخِي بَادُمْ إِلَابَاد رب کریم نے کہا کہ انبیاء کے دشمن ہیں شیعاتین انسانوں میں سے اور جنوں میں سے وہ باز پور فریب باتیں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے رہتے ہیں سرگوشی کے انداز میں اور دھوکہ دینے کے لیے وہ لوگ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں مغرور قسم کے لوگ ہیں وہ تحریک اسلام کا چراغ بجانا چاہتے ہیں آج اثر حاضر میں مسلمانوں کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو یہی کچھ بنا ہوا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے خلاف لگے ہوئے ہیں پور فریب باتوں کا چرچہ کیا جا رہا ہے یہ صورت اور یہ پارہ جو آٹھ میں پارے کی کچھ رکوں ہیں جن کی تلخیص آپ کے سامنے بیان کی گئی ہے یہ ہم سے تغازہ کرتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو پور فریب باتوں کی طرف جانے دینے کی وجہے کوشش کریں کہ قرآن کی تعلیم کا چرچہ ہو جائے و آخر و دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین کے لیے موسیقی